بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین امران خان کا بڑی ایک تحلقہ خیز انٹریو ہے اور اس میں امران خان نے زفا بتا دیا ہے کہ جنرل آسم منیف چیف فارمی سٹاف کے ساتھ ان کے تعلقات کی نویت کیا ہے اس وقت پھر ورلڈ بینک کا ابھی جو امپورٹڈ حکومت و قرض دینے سے انکار اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں کیوں انکار کیا گیا اور افغان طالبان کو ویریفائیڈ کیا جا رہے ہیں وہ بھی لڑاکہ جنگجووں کے ٹوٹر پہ نیلا نشان تک انہیں ویریفائیڈ کر دیا جا رہے ہیں سٹاک ایکسچینڈ میں روپے کا قدل عام ہو رہے ہیں کتنے پوائنٹ گرے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کتنے کا یہ سن کر آپ کے خوش اٹ جائیں گے خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی تحلیل ہوگی اب اس کا الیکشن پہ کیا اثر پڑے گا عام انتخابات کی کیا صورتحال ہے نگران حکومت میں کون آئے گا اسٹیبلشمنٹ کے کون کون سے بندے ہیں تحریک انصاف کے کون سے بندے ہیں نون کے کون سے ان پر تفصیل میں بتاتا ہوں اور آخر میں شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ناک کٹوا دی بندر کے ہاتھ میں مارچس مل گی سہورتکاروں نے دیئے تو آگ تو لگ نہیں ہے جیدھر آپ آن لائن اخبارات اٹھائیں انڈین میڈل ایس چینلز کو دیکھیں ہر جگہ یہی خبر لگے کہ شہباز شریف نے اندوستان سے مافی مانگی موڈی کی منت ترلا کی کہ آؤ بیٹھیں بات کریں تینوں جنگیں ہمارے ہیں یہ بھی تسلیم کیا اچھا یہ کہہ رہا ہے یہ ہماری غلطی تھی تفصیل میں ایسی سے ہی بتاتا ہوں کہ ماضی میں دیکھیں یاد صادق نے کہا تھا کہ چیف کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں ماتھے پر پسینہ تھا پھر خواجہ عاصف جو آج کا وزیر دفاع وزیر دفاع یہ پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہے کہ شخص شیر جوان فوج کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہمارہ تالیس میں بھی ہارے پینسٹ میں بھی ہارے کتیس میں بھی ہارے کارگل سیاچیں سب ہار گئے اور جرنیل قوم کی ہڈیوں میں سے گودہ نکال کر کھا گئی یہ خواجہ عاصف کے پارلیمنٹ کے اندر بھی آنے آن ریکارڈ موجود ہے چیک کر سکتا ہے جو آپ نے دیکھا آگا ہر جگہ پھر نواز شیف نے اس وقت حاضر جوٹی چیف آرمی سٹاف کو جسان جوٹی اطار کے بستی گئی اور پھر آسف زرداری نے حاضر جوٹی جنرل فیض کے بارے میں جو باتیں کی اب جو کیپٹن سفدر جنرل باجوا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ گسیٹ کر لاؤ اس کو دبائی سے قوم پستیوں میں گر رہی ہے یہ وہاں موجیں کر رہے ہیں ناچ رہے گا رہے ہیں مطلب افسوس کا مقام ہے یہی لالا عبداللطیفہ فریدی نے کہا تو اسے مار دیا گیا شہید ارشد شیف نے کہا تو اس کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے سواتی گل سابر شاکر یمران رہا جس نے قانونی پرچے ہوئے ابھی دیکھیں بول نیوز کا رپورٹر یہاں تک تو یہ معاملہ ہے دیکھیں قوم اسی لئے کنفیوزن میں ہے کہ آپ قانون انصاف ایک رکھیں آپ اپنا امیج بنانے کے لئے قاسم علی شاہ جیسے لوگ آپ کو چاہیئے اب قاسم علی شاہ جیسے لوگ کو دیکھ لیں سب سے زیادہ لیکچئر سب سے زیادہ تعلیم سب سے زیادہ تربیہ اس نے جنہ داروں کی کی عدلیہ کی پولیس کی وہاں پر آپ افسران کے حالات دیکھ لیں رینکنگ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایڈیویم میں یہ جایا جاتے تھے اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا یہاں پر ایک عمر گزر کی ہم سب لوگ کے ہم سوچتے رہے کہ ایک یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں پتہ چلا یہ ایک ای ہی ہیں جنہوں نے سارا غلط کیا ہوا ہے ان سب کو خراب انہوں نے کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں ملک کی سلامتی کا معاملہ آئی ہے کہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے اپنا سبق سیکھ لیا امن کی ضرورت ہے مزاق اڑایا جا رہا ہے دنیا میں یہاں ان کو نظر نہیں آتا کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر بورڈر پر لڑائی نہ شروع کر دیں عربیہ نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا بڑے سٹائل سے اور ایک اور بلندر مارا دونوں ہاتھ اسے تعلیم جائی تعلیم جائے کس طرح یہ کنفیوز نفسیاتی مریض اس ملک پر لہا دے چمٹہ پکڑا دیتا اس کی جنگہ زیادہ اچھا تھا آواز تو صحیح آتی یہ عذاب ہے قسم کا کراچی میں لوگ جس طرح پوچھ رہے ہیں اچھکر کہ ووٹ کس کو دیا کہتے پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا تو پھر بھی جیت کیسے گئے لوگ اوپر اللہ کی طرف دیکھے یا اللہ تیری مرضیاں ووٹ بلاول کے نکلنے ہیں سارے عرب امرات میں جس طرح شہباز شریف نے منت اللہ کیا یہ وہی معاملات ہیں ہندوستان سے ہماری صلح کرائیں ہمارے معاشی مسائلیں ہیں آلو پیاز لینے کے لیے پاگل ہو گئے ہیں ہندوستان سے اپنے کنٹینر پڑے میں وہاں خراب ہو رہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں زد اور نا کی وجہ سے نہیں لارے اچھا ان کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے پیسے نہ ہوتے تو ایک سو ساٹھ مرسڈیزیں گازی آتی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے تو ان کے جو ساٹھ افراد بینونی دوروں پر جاتے ہیں وہ کہاں سے میڈیا کوشتھاروں کے ٹیکے کیسے لگ رہے ہیں پاکستان کی حکومت میں ان اشرافیہ کے پاس پیسے عوام کے پاس نہیں عوام دیوالیہ ہو رہی ہے ملک نہیں دیوالیہ ہو رہا ہے اسی لئے تو افغانستان بھی کہہ رہا ہے اب آپ کو کہ دہشندگردی ہمارے ملک میں جہوری وہ آپ کی طرف سے شروع آپ سوچ سکتے ہیں یہ وقت آئے گا کہ وہ کہیں جی دراندازی پاکستان بند کرے ورنہ ہم بھی گھز کر حملہ کریں یہ رانہ سنواللہ اور خاجہ عاصف کے جو بیان ہے اس کے نتیجہ ہے معاشی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک شریعہ ایک عرب کا کرزہ دینا تھا انہوں نے کہا جب تک عمران خان کی حکومت نے آتی وہ موخر کر دی کیونکہ انہیں پتہ ہے پیسہ کہاں جائے گا یہ جو ٹیکسز ہیں ایمپورٹس ہیں خام مال پر ڈالر کو زبردستی دو سو ستائیس پر صرف زد اور انا کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی یہ جو کہنا روپے کا جو قتل عام بالکل درست سٹاک ایکسچینج دیکھیں چالیس ہزار کے پوائنٹ سے لویسٹ اپنی تاریخ اتنی گری جتنے یہ گرے چھبیس عرب رکے قریب میرا ذاتی خیال انہوں نے سوال مکمل حساب کتاب کر کے ٹویٹر پر محسوس پوست لگوں لیکن تباہی اور بربادی بس یہ دو لفظ آپ دیکھ لیں میرے ذن میں یہی آتی ہے سیاسی انتشار اپنے اروج پہ تحریک انصاف نے ابھی جو اسطیفے انہوں نے جمع کرنا اس میں سے انہوں نے کیا کیا پہلے چنکر گیارہ ایکسپ کیے تھے وہاں زمنی کرائے وہاں زلالت ہوئی اب پینتس انہوں نے مرکزی قیادت کے اسطیفے منظور کیا وہ تمام لوگ شامل جو ایک تگڑی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے اب ستر کے قریب جو عرقی نے ان کے اسطیفے منظور ہی نہیں کیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی اپوزیشن کی سب سے وڑی پارٹی ہے تو راجہ ریاض نہیں بن سکتا ہے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو عمران خان ان پینتس سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے اور سیمبلی میں بھی نہیں جائیں گے پی ڈی ایم کا سربراج و فضل الرمان وہ کہتا ہے کہ ان سیٹوں پر ہم امیدوار ہی نہیں کھڑیں گے اب آپ خود بتائیں معاملات کدھر جائیں گے کہ الیکشن پر عمران خان کھڑے گا ان کا بندی کوئی نہیں جرنل الیکشن کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں رمضان بلکہ میرے حال میں عید کے بعد پندرہ مئی جو ہے وہ تاریخ اس کی آ چکی اس وقت بات ہو رہی اس کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن اس وقت جس گھوڑے پر اپنا سارا زور لگایا ہے اس کا نام ہے بلاول زرداری فرزندے زرداری یہ ان لوگوں کی ساری امید ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں جس طرح کراچی میں آپ کو پتا ہے نہ بلیک میل انہیں کر سکتا ہے نہ کوئی عوضے مانگ سکتا ہے بے شک اپنی پارٹی ہے دیکھیں یقین کریں کونسٹیبل بھی پاکستان میں سرکاری نوکری نہیں چھوڑتا یہ نو سال اقتدار میں رہ کے اپنے قائد کی کہنے پر جس طرح اسمبلی توڑ دینا ان لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آپ کے بزدار اور محمود خان کیوں ضروری تھے اور کیوں پرویس خٹک پرویس علائی علیم خان جانگیر ترین یہ نئی پسند ان کے اندر وفا نہیں ہے اب حالت اس وقت یہی ہے دیکھیں کہ نون کے گیار ایم میں نے نون لی کے عمران خان کے ساتھ مل چکے ہیں تحریک انصاف کے رابطے کنفرم ہیں ان کے ساتھ نون لی ان کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ٹیلی فون ہی نہیں اٹھا رہے اپنے لوگ ان سے کہیں مل نہیں رہے غائب ہے آج بدھ ہے اور ایسے لوگ ہیں کہ دیکھیں اگر ان سے کہیں جمرات بنائیں یہ پی ڈی ایم کی تو حالت یہ وہ عمران خان کے دن وہ کہتے ہیں نہیں رات ہے عمران خان نے کہا ہم سطیفے دے رہے ہیں وقت ہم قبول ہی نہیں کریں گے عمران خان نے کہا اچھا نا قبول کو روپ ہم اسیمبلی میں دوبارہ آ جاتے ہیں انہوں نے فوراں قبول کرنے شروع کر دی عمران خان نے کہا اچھا میں پنجاب کی اسیمبلی توڑ دیتا ہوں تو انہوں نے آکست کہ ہم ادمی اعتماد لے ہیں عمران خان نے کہا میں اسیمبلی توڑ دی یہ لو ادمی اعتماد کیوں نہیں لائی عمران خان نے کہا میں وزیراعظم سے کہوں گا کہ اعتماد کا ووٹ لے انہوں نے کہا ہم راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں گے یہ بار بار اس طرح کی گیمیں کرتے ہیں لیکن چال آخری عمران خان کی پنجاب کے پی کی اسیمبلی توڑنا بہت بڑی بات کیونکہ یہ قومی اسیمبلی بھی پھر توڑ دیتے ہیں پھر تحریک انصاف کو نقصان ہوتا کیونکہ بلوچستان اور سندھ میں ابھی بہت کام کرنا پڑا ہے دو تہائی ایک سریعت کے لیے یا تین چوتھائی عمران خان کو سندھ کو فتح کرنا ہے جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخواہ بلا شبہ یہ کامیاب ہے لیکن دونوں باقی صوبہ میں کام کرنا پڑے گا چال عمران خان کی بڑی کامیاب ہے قومی اسیمبلی دیکھیں سندھ اور بلوچستان نہیں توڑ سکی ہے پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن کروائیں گے وہاں یہ تحریک انصاف ارام سے جیت کے آجائے گی پھر وفاق کا الیکشن ہوگا اور پھر وہ سندھ اور پنجاب تو ان کے لیے جو پی ڈی ایم کے لیے وردات ڈالنا مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہے اسی لیے کوشش ہے کہ نگران لادلے لائے جائیں ایسے لادلے کہ وردات این مطابق کریں ابھی عمران خان نے بی بی سی سے کھل کر یہ بات کر دی اب صاف ظاہر ہے کہ رابطے نہیں ہو رہے ملاقاتیں نہیں ہو رہی بیچ میں کوئی زفا بندہ نہیں ہے اور یہ نیوٹرل وار شہد رہنے کی کوشش کریں لیکن ابھی حالات جو کراچی میں ہوئے اور جو حالات ابھی ہیں نیچے کمان میں ظاہر ہے جنرل باجوا کے اثرات موجود ہیں یہ سب مانتے ہیں بعد تمام ایکسپرٹس پیس پیگری ہیں تبدیلی کا آغاز تب تک نہیں ہوتا جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہے شک کی گنجائد جنرل آسف منیش صاحب کو ملتی ہے ابھی تو کچھ ہوا نہیں سر منڈاتی ہو لے پڑے جاتی عرب امارات سعودی عرب چین پیسوں کے انتظام پر لگنا پڑا جو کہ اچھی بات نہیں ہے بستی علی بات ہے پیسہ مانگنا یہاں سے فارغ ہو کر ان معاملات کو دیکھیں گے کہ کس طرح یا تو نیوٹرل رہا جیسے ہی اور کس طرح جو نگران حکومت ہے وزیراعظم کے انتخاب کا یہ سارا معاملہ اس چیز میں کھل کے آئے گا اور پھر اب الیکشن میں دیکھیں یہ سب کو پتہ ہوگا کیا فیلحال جو ابھی انہوں نے نام دی ہیں بڑی امپورنٹ چیز ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں پتہ آیا تھا کہ صافی ہیں تو اب تو خرم کو نام بہت سارے لوگ لے رہے ہیں تو میں بھی لے رہا تھا پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے لیا تو اس کے لئے ناراض ہو محسن نکوی چینل ٹوٹی فور کے اور سٹی فورٹی ٹو کے مالک یہ چودری سالک کے ہمزلف ہے یعنی ان میں اور چودری برادریوں بڑا تعلق ہیں اور آصف علی زرداری کے بڑے قریبی ساتھی ہیں بلکہ آپ کوئی یاد ہو جب یہ لوگ حکومت بنا رہے تھے تو یہ آصف علی زرداری اور آل شریف کے ساتھ آپ کو اکثر نظر آتے تھے ایون فیلڈ میں ان کی میٹنگز میں معاہدے کروانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے دونوں کے درمیان بہت سارا تو وزیراعلا کے طور پر کا نام لیا دوسرا آہد چیما وہ بھی شہباز شریف کر رہا ہے نیب کا بدنامے زمانہ کیسز میں اچھا یہ اور بات ہے کہ جس طرح حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو کلین چٹ ملی اسے بھی مل گی تحریک انصاف کی طرح سے تینوں نام جو دیئے گئے ان کی بیوروکریٹس ان کی شورت اپوزیشن کہہ رہی ہے اچھے لوگ ہیں ان کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن البتہ واردات نگران وزیراعلا آزم کی بھی کرے گا اب یہ کانونی مسئلہ ان کی فیور میں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے بعد جب نام جائے نا تو وہ انہی میں سے ایک نام چون سکتا ہے جو اپوزیشن اور حکومت دے اور فیصلہ کرنے والا کون سکندر سلطان راجہ جسے جنرل باجو نے لگوایا اس دن تک جب نگران حکومت آئے جب بھی یہ اپنی بنائیں اور عمران خان سریام ہم اسے ہزاروں دفعہ اس پر عدم اعتماد کر چکے رگڑ چکے ہیں وہ نونی کے چھوٹے درجے کہے گے ایجنٹ سمجھ لیں ہم اسے تیسری چوتھی درجے کا عمران خان کی محالفت میں وہ مندہ لازمی لے گا واردات کرے گا اب ناصر کوسا اور احمد نواز سکھیرہ تحریکی صاحب کی بڑی بہترین چوائس ہیں بیوروکریٹ جتنے بڑے ہائیلی کوئلمن پروفائل دیکھ رہا تھا بڑے قابل لوگ ہیں اب پی ڈی ایم مریم نواز شہباز شریف زرداری صاحب اب ان کے پاس دیکھیں کچھ بیچنے کو راہ نہیں ہے ہر چیز میں نکل ہر چیز میں نکل پہلے وہ بلاول کو انہوں نے شلوار کمیز کرتا پنایا اچھا وہ ایک عمران خان لگے جوتی تک دے دی اب تو جنرل باجوا بھی جوتی پہن کی پیرتے ہیں وہی پھر شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کے دوسرے موالے کے بیجا اور وہ عمران خان بننے کی کوشش میں تسبیح کر ساتھ پکڑ لے شاید گیم تھوڑی سی بنتی لیکن وہ دوروں میں جان بوجھ کر غیر ملکی رنمان کو پکڑ پکڑ ہاتھوں سے بچپن کے دوست مذاکل آتا رہا اب تعلیم پہ جانے والی حرکت دیکھیں میں حقیقت میں آپ جب ان سے ملے ہیں بچہ باشی سے تو پانچ منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے اندازہ نی طور پر نارمل نہیں پانچ منٹ میں ان کے منٹل ایلت ایشیوز ہیں بہت سارے اور اب تو خیر ان کا جو وہ تو نکل کر رہے ہیں ان کے نیچے والے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی نکل کرنے شروع کر دی وہی تحریک انصاف کے سٹائل کی پوسٹ ہے وہی خدمات وہی لی جا رہی ہیں اب کر کے رہیں گے ٹی وی کے جو فنکار اداکار ہیں ان لوگوں کو استعمال کریں گے یہ صافی وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں کرکٹ کے کھلاڑی اور اس طرح ان پر بھی بڑا بلایا جا یونس خان ابھی نظر آیا وہ پیپس پارٹی کے اس میں کچھ اداکار ایک بڑے پیمانے پر یہ جب گیم کھلا جائے گا قاسم علی شاہ وہ ننہ حماد حامد اچھا آدل راجو اور حقیقت ٹی وی نے ایک بات کی میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے میں انہی کی بات کروں کہ جو کتاب قاسم علی شاہ نے عمران خان کو دی یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسوکرہ اس پر زہر لگا ہوتا اور سونگنے سے موت واقع ہوتی اب اس پر میں کیا کمنٹ کروں میرا ذاتی کی حال ہے یہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا چاہ رہا تھا دیکھیں کمپنی بہت کچھ کر سکتی ایسی بات نہیں ہے لیکن فی الحال نہیں میرے خیال سوچ رہے ہیں قاسم علی شاہ کو روزانہ اگنور کرتے ہیں روزانہ چھوڑتے ہیں لیکن کوئی نیا بلندر آتے کوئی نیا ویڈیو آتی یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں کہاں تھے یہ صرف آپ گر آپ ڈھون لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس وقت ان کے کوئی ستر ملین ٹک ٹاک کے فالور ہے اسی طرح یوٹیوب پہ فیس بوک پہ سب ملا کر کروڑا فالورز ہے اسی لیے انہیں استعمال کیا گیا لیکن یہ بری طرح بیک فائر ہو گئے ان پی بری طرح ابھی دیکھیں ان کی جو فاؤنڈیشن ہے اس پر سوشل میڈیا کے جو تحریکیں انصاف ان لوگوں کے دڑا دڑا دھملے ہو رہے ہیں اب گوگل ان کی جو ریٹنگ ہے وہ گرا دی گی ہے اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نچلے درجے پہ چلے گی ہے اور وہ بیٹ کے دڑا دل بچارے وہ چینج کر کے اپنی بزنس لوکیشن وی پی این لگا کے وہ پوسٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں کومنٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں کوئی ساڑے دس ہزار سے اوپر نیگٹیف کومنٹس ڈیلیٹ کر کے وہ لازٹ ٹائم دیکھے تھے تو پوری رات وہ بیٹھ کے شد کرتے رہی ہیں دیکھیں انہیں خواب 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 کرتے ہیں اور یہ لیکچرز لیکچرز کرتے ہیں یہ لیکچرز اور خواب دکھانے انہوں نے عدلیہ کو بھی سنایا اب ان کے ادارے ادنیہ کی بھی سٹوری سننے ابھی ان کے کومنٹس جب ہی ریسنلی مجھے بڑا افسوس عدالت پر ہی ہوتا ہے کہ یہ عدالت ہے خدا کا خوف کرنی کہتے ہیں جی اور کس کے بارے میں سب سے مقبول تنین شخص پاکستان کہتے ہیں جی ہم کیوں ایسے بندے کا کیس ہو رہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے عمران خان کو پارلیمنٹ کی بیعث کا حصہ بننا چاہیے اس کے فیصلوں کو مانتے ہیں عدالت کیوں اس شخص کے کیس کا فیصلہ کرے جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا جاتا اور ایک شخص بان عمران خان کو گھرے بار بار پورا سسٹم اس نے جام کیا ہوا جی جسٹن منچور علی شاہ کہہ رہا تھا یہ جج صاحب کی دیکھیں نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے کیا عمران خان پاکستان کا شہری نہیں ہے چھوڑ دیں لیڈر کو یا تحریک انصاف کے لوگ یا میں اور آپ دالتوں میں جا کے چیلنج کرنے کا ہمیں کوئی آئینی حق نہیں کیوں اس طرح کی اتنی فضول بات کرتے ہیں مطلب قانون سازی بھی کرنی تو اپنے فائدے کے لیے اور ان لوگوں کو لیکچر دینے والا کون کاسم علی شاہ اب لوگوں کو سمجھا ہے یہ ایک سو تیسوے نمبر پہ بھائی پہنچے کیسے جب پڑھانے والے وہ کہتے ہیں پنجابی میں زبا کرنے والے کون اور کھانے والے کون تو پھر پتہ چل جاتا ہے ان کے حالات جن کے استادوں کا یہ حال ہو تو پھر شگرد ایسے ہی نکلنے ہیں سارے یہ ان کو اکیڈمیوں میں جا کے لیکچر دے دیکھیں اسی لئے سی ایس پی افسران کا حال دیکھیں آپ جو کرپشن بدماشی دو نمبری ساری بیورکریسی میں بیٹھی ہوئے بڑے بڑے محلات میں نوکر رکھے میں سارا دوسرے سیاستدانوں میں بھی سب سے زیادہ اکیڈمیوں میں یہ جاتے رہے ہیں قاسم علی شاہ صاحب اب ان شاہ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو فلور آپ کو اللہ نے دیئے ہوئے ہیں آپ اپنی عزت بچائیں اور ان کو بچائیں کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ عمران خان پر تنقید کرنا کو جرم ہے آپ کریں ضرور کریں لیکن جو باتیں یہ گھر کی باتیں جیسے وہ بشرا بی بی کے وہ عمران خان اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکا ایسی باتیں لوگ قائدازم محمد اللہ کے بارے میں بھی کرتے تھے جب ان کے ساتھ یہ معاملہ دیکھیں یہ اولاد بیوی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے معاملہ ان کے ذاتی زندگی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ہے وہ ملک اور قوم کے لیے کیا ہے اس کی ذات جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے اس کا فننیشل کرپشن جو سب سے اپورٹن چیز ہے اس نے ملک کو کو نقصان دینا فائدہ اب جو شہباز شریف نے عمل کیا ہندوستان میں جا کہ ان سے مافیاں مانگیں ان سے انٹرنیشنل بیزتی ہوئی ہے ایسے عمل سے اور کرپشن سے زیادہ اور نقصان دے کوئی چیز نہیں ہے باقی وہ کیا کرتے اپنی نیجی زندگی میں وہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے وہ جانے اللہ جانے لیکن یہ جب اس طرح کی فضول باتیں جب قاسم علی شاہ ٹائم لوگ کریں اور وہ بھی دیکھیں جن کو جنوری میں مل کے آئے ان کی بقاعدہ تصویر ہے ساری انہوں نے دیئے ہوئے سارا کے پورا پڑھا کے بھیجا جساں توتے کو رٹا مروا اور وہ چھوٹے اب باقی چھوٹے مونڈے لوگوں کی حمایت میں کہا رہے ہیں میں ان کے ساتھ میری تو دشمنی کو ہی نہیں ہے میں تو جو current situation اس کے مطابق باقی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور سب کو دے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تکلے مجازے اللہ حافظ